موسیقی 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 تو ابھی بج رہے ہیں شام کے آٹھ اور میں آئی ہوں اپنی فرنڈ کے گھر جہاں پہ اس کے بھائی کی حل دی تھی تو میں حل دی اٹڈ نہیں کر سکی کیونکہ مجھے بہت سارا کام بھی تھا اور یہ بھی تھا کہ میں تھوڑا لیٹ سے جاؤں تاکہ سبھی سے میری ملاقات ہو سکے میں آرام سے سب سے مل سکو تو یہاں پہ میں نے فیس سب سے ملاقات کی ان کی آنٹی فوفی کھالا اور بڑی اپی اس کی جسے میں 15 years back جن سے میں ملی تھی کیونکہ یہاں پہ میں کالج کی ٹائم پہ آیا کرتی تھی جب ہم دونوں فرنڈ کالج میں تھے تب ہمارا آنا جانا ہوا کرتا تھا اس کے بعد ہم دونوں کی شادی ہو گئی میں چلی آئی بینگلور اور وہ چلی گئی پٹنا تو اس طرح سے بہت ہی کم ہم ملتے تھے تو اس بار ہمیں ایک ساتھ سب ہی کے ساتھ ملنے کا موقع ملا آفٹر 15 years کے بعد میں یہاں پہ اس گھر میں آئی ہوں اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا بہت سارے لوگ مجھے پہچان رہے تھے کسی کو میں پہچان رہی تھی کسی کو میں نہیں پہچان پائی تھی لیکن many of them were recognizing me انہیں یاد تھی میں تو بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ اور اس کے بعد یہ ہے second day جہاں پہ ہم آئے ہیں main road ہراشی کا جو main road ہے وہاں پہ ہم آئے ہیں اور میری بہن آئے ہیں ساتھ میں تو کچھ چیزیں جیسے مجھے سینڈل پرچس کرنا تھا یہاں سے کیونکہ سینڈل میرا پورا بہت ہی worst condition میں ہے تو میں سوچھا میں ایک سینڈل پرچس کرلوں ساتھ میں مجھے لگانا تھا مہندی تو سینڈل پرچس کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آگئے اور مہندی لگوا رہے ہیں تو مجھے بہت جی کر رہا تھا کہ میں پورے ہاتھ بھر کر لگاؤں کیونکہ بہت ہی کم ایسا مجھے موقع ملتا ہے آپ کو پتہ ہیے کہ بانگلور میں مجھے بلکل بھی ان چیزوں کا ٹائم ملتا نہیں ہے وہاں کا بہت ہی tough life مجھے لگتا ہے اور جب working ہوتے ہیں تو بہت ہی tough ہو جاتا ہے تو ابھی میں بہت free feel کر رہی ہوں تو میرا سوچا کہ better ہے کہ مجھے اس opportunity کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ابھی ہم آئے ہیں یہاں پہ شادی میں تو آج ہم آئے ہیں as a barati تو ہم barati بن کر آئے ہیں اور یہاں پہ بہت لوگوں سے ملاقات ہوئی جو میرے اپنے relatives ہیں ان سبھی سے almost 70% جو لوگ تھے وہ میرے relative ہیں یہاں پہ تو ان سے باتیں کر رہے تھے ہم لوگ مل رہے تھے بہت اچھا لڑا تھا get together بہت اچھا تھا یہ محمد صلاح الدین ورد محمد چیزانی کے ساتھ بیوز 30,000 روٹیے میر کے پڑھانے جارہا ہوں آپ کی طرف سے نکاح پڑھانے اور منفق کرنے کی اجازت ہے مازے کی بات یہاں پہ یہ تھی کہ یہاں پہ بھاراتی اور سراتی almost سبھی equal تھے سبھی same تھے کیونکہ ہم سبھی کو جانتے تھے 70% جو میں نے بتایا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے تو ایسا feel نہیں ہو رہا تھا کہ بھاراتی الگ ہیں یا سراتی الگ ہیں تو کافی ہم آپس میں mix تھے یہاں پہ کچھ سراتی جو جنہیں ہم جانتے ہیں کچھ بھاراتی جنہیں وہ جانتے ہیں تو بس یہ feel ہو رہا تھا کہ ایک kind of a get together ہے یہاں پہ اور normal days میں اگر یہاں پہ میں آتی تو سب سے ملاقات نہیں ہو پاتی لیکن شادی کیسی چیز ہوتی ہے جہاں پہ سب ہی آتے ہیں تو میری جتنی cousin sisters تھی جو کی married ہیں تو ان کا بھی یہاں پہ آنا ہوا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہنوں سے مل کر کتنا اچھا لگتا ہے چاہے وہ cousin sister ہی کیوں نہ ہو ایک kind of affection ہوتا ہے ان کے ساتھ تو یہاں پہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور اب ہم یہاں پہ کر رہے ہیں ڈینر اور میں نے north indian شادی کو بہت زیادہ miss کیا ہے بہت سارے شادیاں میں نے یہاں پہ miss کی ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس بار مجھے بھر بھر کر وہ چیزیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں اور especially جو north indian جو کھانا ہوتا ہے شادی کا وہ بہت ہی الگ ہوتا ہے south indian کے comparison میں اور بس یہاں پہ ہم آئے اور پھر سے تیاری ہو رہی ہے اب reception میں جانے کی تو یہاں پہ بس alternate days میں ہم بس یہی کام کر رہے تھے تو میں نے اب reception کے لیے یہ سوٹ پہنا ہے اور یہ سوٹ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا میں نے اسے ڈیلی سے منگوایا تھا تو جو venue تھا شادی کا وہی venue ہے reception کے لیے بھی وہی پہ ہم ابھی پھر دھال جا رہے ہیں اور یہاں پہ میری بہن ہے ممی ہے پاپا ہے اور ساتھ میں میں ہوں یہاں پہ ہم لوگ آ چکے ہیں venue میں اور بس اب ہم یہاں پہ ملے دلہا اور دلہن سے تو دلہن جو ہے وہ ہمارے اپنے relation کی ہے اور جو دلہا ہے وہ ہمارے اپنے محلے کے ہیں تو اس لئے ہم سبھی کو جانتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ ممی مجھے سبھی سے introduce کروا رہی تھی کیونکہ میں بہت ہی کم لوگ کو راجی میں جانتی ہوں میرا کبھی یہاں پہ رہنا نہیں ہوا تو بہت لوگوں نے مجھے چھوٹے میں دیکھا ہے یا پھر شادی سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہے وہ مجھے جانتے ہیں لیکن میں یہاں پہ بہت ہی کم لوگ جانتی ہوں میرا آراجی میں رہنا بہت ہی کم ہوا ہے تو یہاں پہ اب سب سے ملاقات کرنے کے بعد سب سے سلام دعا کرنے کے بعد ابھی ہم یہاں پہ ڈیا کر رہے ہیں اور دنر میں یہاں پہ سیم لیک پلاو چکن سالیڈ رائتہ پاپڑ پانیر کی سبزی پوڑی نان اور زردہ پلاو چکن روست یہ سارے چیزیں یہاں پہ تھیں تو بس ہم کانٹینیوز یہی سارے چیزیں کھا رہے ہیں تو یہ ہے اگین آلٹرنیٹ ڈیز کا ویڈیو اور رجا صاحب میں نے بتایا تھا کہ میں اپنی فرنڈ کے گھر گئی تھی ہلدی پہ تو آج اسی یہاں جانا ہے مجھے ریسپشن پہ اور میں نے ساؤتھینین ساری پہنا تھا آج اور یہ رہا ویڈیو جہاں پہ میں آئی ہوں اور چلی میں آپ سے ملاتی ہوں دلھن کو تو یہ ہے دلھن اور یہاں پہ ہم آئے ہیں اراؤنڈ نائن تھارٹی کو کیونکہ یہ نیئر بائی ہے جو کنونشنل ہال ہے وہ بہت ہی پاس ہے ہمارے گھر سے تو پھر ہم یہاں پہ آئے تھے تو اور لیٹ اور پھر یہاں پہ سب سے ہماری ملاقات ہوئی تو یہ ہے آخری ریسپشن کا ویڈیو کھانے میں یہاں پہ بہت سارے سٹالز تھے لیکن موک ٹیلز تھا یہاں پہ چاٹ کا سٹالز تھا نوڈلز تھا پانی پوری آئیس کریم پان ایسے بہت سارے چیزیں تھیں لیکن کھانا دیکھتے ہی ایسا ہوتا ہے کہ من بھر جاتا ہے کھانے سے پہلے ہی تو یہاں پہ بس میں نے چاٹ لیا تھا اور پھر میں نے کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہونے کو باقی ہیں جب سے ہم یہاں پہ آئے ہیں تب سے کوئی نہ کوئی اوکیشن ہم یہاں پہ اٹینڈ کر رہے ہیں اور ابھی بھی فیلحال اور بھی کچھ چیزیں جو باقی ہیں وہ میں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ آپ کے لئے ایک سبپرائز بھی ہوگا تو چلیے آپ یہاں کی شادی انجوائی کیجئے اور میں بھی چلتی ہوں اپنا ڈینر کرنے کے لئے آپ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا آج کا یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی